موسیقی یہاں پہ سامنے ایمیٹیشن جویلری یہ عورتیں بیچتی ہے کلی کے گیٹ کے بلکل سامنے اور یہ سامنے سے ویو دیکھئے موسیقی 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 میشہ موسیقی 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 اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور یہ سارے ادھر اونٹی اونٹ ہے نمسکار رام رام مطروں کیسے ہیں سب آسا کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں ہوں جسل میر میں تو کل جسل میر آ گیا تھا تو کل سام کو پہنچا تھا اور کلائنٹ کو ہوتل میں چھوڑ دیا اور سیم ہوتل میں مجھے روم ملا نہیں ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ تو میں ابھی گیسٹ ہاؤس میں ہوں ایکچولی جسل میر میں یا بڑے سہرہ میں کوئی گیسٹ ہاؤس کی کمی بھی نہیں جاتی تو مل جاتا آسانی سے تو ابھی گیسٹ ہاؤس میں ہوں اور ابھی جا رہا ہوں سائیڈ سین کے لیے تو نو بجے کا ٹائم دیا ہو ہے کلائنٹ کو تو سب سے پہلے ہب چلیں گے گڑی سر لیک جائیں گے اس کے بعد میں میں لے جاؤں گا جسل میر فورڈ جسل میر کلے کے اندر تو وہاں کا واکنگ ٹور کرواؤں گا اور اس کے بعد میں پھر نیچے اتاروں گا کلے سے اور بازار میں جائیں گے واکنگ ٹور کریں گے ڈیلی لائف ایکسپلور کریں گے جسل میر کی اس کے بعد میں یہاں پہ حویلیا ہے جیسے سالم سنگھ کی حویلی نتمل جی کی حویلی اور پٹوا حویلی ہے تو وہ دیکھتے ہوئے ہم لوگ پھر بعد میں کہیں پہ لنچ بریک لیں گے اور اس کے بعد میں لگ رہا ہے کہ تین سایڈ تین بچ جائیں گے تو اگر زیادہ ٹائم نہیں بچے گا تو ہوتل واپس نہیں جائیں گے اور سیدھا ہم جائیں گے سم سام کو ڈیزرٹ کے لیے سم جیسے چالیس کلومیٹر دور پڑتا ہے کمپنی ریکممنٹ کرتی ہے کہ سم یا کھوڑی کئی پہ بھی چلے جاؤ تو کچھ کمپنی جب میں جو ایٹنری کا پروگرام ہوتا اس میں کھوڑی ہوتی حالانکہ میرا پسندیدہ اسطان کھوڑی ہے اس سب میں تھوڑا وہ بھیڑوار بھی زیادہ ہے اور پریشان کرنے والے بھی آپ کو زیادہ مل جائیں گے ٹوریسٹ کو ہاکرس ہو جائیں گے بیچنے والے اور کافی لوگ ہوتے ہیں لیکن کھوڑی میں ایسا نہیں ہے کھوڑی میں سانت ہے کچھرا بھی نہیں ہے ساپسوطرہ اسطان ہے لیکن اس بار میں سمجھاؤں گا ویسے تو چلیے میرے ساتھ آج دن بھر کے پروگرام کے لیے بنے رہے اور ابھی میں آیا ہوں گڑی شر لیک چیسل میں سب سے پہلے گیسٹ کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں اور یہ سامنے یہاں بوٹ رائیڈ ہوتی ہے آپ چاہیے تو بوٹ رائیڈ کر سکتے لیکن ہماری یہاں پہ ہے نہیں تو ابھی اس سائٹ سے ہم فوٹوگرافی کر رہے ہیں اور پھر اس سائٹ سے سامنے سے فوٹوگرافی بڑھیا ہو جائے گی یہ گڑی شر لیک کا دوسری سائٹ کا ویو ہے اور یہاں پہ بہت ساری مچھلیاں ہیں یہ دیکھیں گے آپ تو لوگ مچھلیاں کو بریڈ اور آٹا ڈالتے ہوئے اور یہ گیٹ ہے اس سائٹ سے میں پہلے کا ویو بتایا تھا یہ دیکھیں مچھلیاں 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 موسیقی بہت جوڑ دار موسیقی 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 ٹھیک لائنٹ ایک ہے ف فوٹو گرافی کر رہا ہے اور جو کلائنٹ ہے ماریٹے وہ ہس رہی ہے اس کی نام پیگانہ بنا ننے کی وجہ سے ماریٹہ بھی ان کے ساتھ فوٹو کر چڑھا رہی ہے تھیو دیو مریضا تو ہرا جائ逸ا اگل اب لا لا کو bagusی یہ کاری ہے مرحبہ 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 داستش آکھو لیا جسل میر کلیے کا مکھی دوار یہ اکھے پول کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ سامنے کھلہ چھوپ اور گائیں کھڑی ہے یہاں پہ اکھے پول سے اندر انٹر ہوتے ہی یہ دیکھیں جسل میر کلیے کا ویو اور سامنے اس جگہ سے آپ آگے بڑھیں گے آگے ایک اور گیٹ آئے گا ایک اور پول آئے گی اور یہ اوپہ ہے یہاں کا سیٹی پیلیس راج محل ابھی ہم اندر انٹر ہونے والے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ کٹ پوٹلیاں بیچنے والے اور یہ سامنے کٹ پوٹلیاں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سامنے ایمیٹیسن جویلری یہ اوپہ بیچتی ہے کلیے کے گیٹ کے بلکل سامنے اپنے آپ میں کافی اٹریکٹیو ہے یہ جسیبر کلیے کا تیسرا گیٹ ہے کھنیش پوری اور یہ جسل میر کلیے کا انتیم گیٹ جو سب سے اوپر ہے ہوا پول گرمیوں کے اندر یہاں انچہ استطاع ہونے کی وجہ سے تھنڈی ہوا آتی رہتی اس لیے ہوا پول کہتے ہیں اس کو جسل میر فورٹ میں ابھی ادھر سے ہوا پول کی سائٹ سے آئے اور یہ سامنے جسل میر کا سیٹی پیلیس راج میل ہے دیکھیں بہت شندر والکنی جروکھے یلو سینڈی شٹون میں جسل میر کے پیلے پتھر میں بہت سندر کاری گری ہے اور یہ جگہ کو ہولی چوک کہتے ہیں جب ہولی کا تیار منائے جاتا ہے تو یہاں پہ شہر واشیوں کی طرف سے منائے جاتا ہے اور یہ جہاں پہ ایک گروپ ہوتو کی چوارہ ہے تو اس کے اوپر یہ جو وائٹ واربل کا بنا ہوا ہے جب یہاں کے جو ماراول ہے نئے ماراول کا راجتی لکھ ہوتا ہے تب یہاں پہ ہوتا ہے جسل میر فورٹ کی گلیاں جسل میر کیلیاں کے اندر جن ٹیمپل یہ دیکھئے جسل میر کیلے کے اندر ایک اور گلی اور یہاں کی پیچان ہے جو سنکری گلیاں ہیں ان گلیوں میں ٹوریسٹ کو گھومانا اور خود گھومنا ایکسپلور کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور جسل میر کے اندر آپ آئیں گے تو آپ کو یہ سب سے اچھا لگے گا کہ یہاں ہر جو گھر ہے یہاں گھر کے اوپر جو برہمن کمیونٹی کے گھر ہے یہاں پہ تو اس جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ جو پریوار میں کوئی بیوہ ہوتا ہے تو گانیش جی کو جو آمنترن دیا جاتا اس کا یہ مین گیٹ کے اوپر یہ پورا یہ لکھایا اور یہ پینٹنگ بنائی جاتی ہے اس کی تو اس میں سب بیوہ پتی پتنی کا نام جو دلے اور دلن کا نام تاریخ تو یہ مین فرنٹ گیٹ کے پاس میں یہاں پہ اس کی پینٹنگ بنائی جاتی ہے تو آل موسٹ یہ جسل میر کلے کے اندر آپ سب جگہ دیکھیں گے ابھی جسل میر کلے میں یہاں سے آیا ہوں اور یہ سامنے کینن کا اوپر سے فورٹ ویو ہے سامنے توپ پڑی ہے یہ اور یہ سامنے سے ویو دیکھئے ابھی جسل میر فورٹ پہ میں یہاں ایک کیفے میں رکھا ہوں تو یہاں پہ ابھی کافی بریک لے رہے ہیں اور یہ جو سیٹی کا ویو دیکھئے اور یہ جو کیفے ہے یہ میرے گیسٹ ہے سامنے اور یہ میری کافی ہے جو میرے ٹورسٹ ہے وہ اسٹریٹ سائیڈ میں جو کننوں کا جوس پیتے ہوئے اور یہ فریش جوش نکلا جا رہا ہے میرے ٹورسٹ پی رہے ہیں یہ لے رہے ہیں یہاں 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 اور اب جسل میرے کلے کی ویزیٹ کر کے باہر کی سائیڈ میں واپس جا رہے ہیں انہی گیٹس کے ترو یہاں 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 پورا بھرا ہوا ہے لوکل لائف کچھ ایسی ہے جسل میرے کلے کے اندار موسیقی 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 بہت بڑی آر اور ابھی جیسے میرے کلیٹ سے نیچہ آگئے ہیں اور میں جا رہا ہوں نتمل حویلی اور پٹوان کی حویلی کی طرف تو راشتے میں جو مارکٹ ہے وہ ایسا ہے اور یہاں پہ یہ جو میرچی بڑے سموسے اور نمکین کی جو دکان پہ فیمس ہے یہاں پہ اینی ٹائم گھیڑک لگی رہتی ہے تو جسل میں بہت سا بھی دکانی فیمس ہے اور ہم ووک کرتے ہوئے یہاں ہیں اور یہ جسل میں جو راشتہ میں سٹریٹ سائیڈ جو سبجی کا مارکٹ ہے اور یہ چھوٹا سا چوک ہے یہاں پہ دیکھیں گے سبجی بیچنے والی اور بیچنے والے دونوں ہیں اور ابھی میں آیا ہوں جو نتمل حویلی ہے اس کی گلی ہے اور سامنے یہ رائٹ سائیڈ میں آگے نتمل حویلی ہے یہ شام نتمل حویلی ہے جسل میر کی سب سے فیمس حویلی اور یہ جو ترکی ہے جو بالکونی ہے یہ آپ کہیں پہ بھی انٹرنیٹ میں بھی ڈونڈیں گے تو یہ کافی فیمس ہے تو یہ وہی بالکونی ہے نتمل حویلی کی جو کافی بکس پہ بھی چھپی ہوئی ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی بہت ساری اس کی پکچر آپ کو مل جائے گی تو ابھی بھی ان کے جو ونسج ہے وہ اس کے اندر ہی رہتے ہیں ابھی ہم اندر جا رہے ہیں ابھی ہم اپر جا رہے ہیں نتمل حویلی میں گماؤدار یہ شویڈیا ہے یہ اوپر آگئے ہے اور وہ وہی کھڑکی ہے جو باہر سے میں آپ کو بتائیتی سیم یہی بالکونی ہے جو جسل میر کی پہچان ہے یہ والی بالکونی یہ دیکھئے اور یہ نتمل جی کی حویلی کا جو اوپر کا ویو ہے اور دیکھئے بہت سندر کام کاریگری ہے یہ دیکھئے جو بھی یہ کیا کہ سووینیر شاپ میں کنورٹ کی ہوئی ہے تو ٹوریس چاہیے تو کچھ سوڑا خرید سکتے یہاں سے جو انٹریشت ہے کافی اچھی چیزیں ہیں یہاں پر ریکزی these all will be mult out the real bowl they have the little bottle you can put the finger you can take price is same for thousand یہ جیسر میر کی گلیا ہے اور میں جا رہا ہوں نتمل حویلی سے پٹوان کی حویلی کی طرف میں تو ایسی گلی آتی ہے بہت شندر اور سامنے پٹوان حویلی کا کچھ حصہ دکھ رہا ہے یہ ساری ایک کے بعد ایک پانچ لیپ سائیڈ میں یہ پٹوان حویلی ہے تو یہ پرائیویٹ نیر اس کا انٹر ٹکٹ بھی ہے اور آگے جوورمینٹ کا بھی ہے یہ جو پورا تکتوے ویباگ کا اس کا انٹری ٹکٹ کم ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں باقی پرائیویٹ کچھ بند ہے اور سامنے سے فٹوگرافی اس کے بہت تگڑی ہوتی ہے تو کیونکہ اندر تو ایسے روم ہی ہے زیادہ کچھ ہے نہیں کھالی ہے سامنے سے فٹوگرافی بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہ سامنے پٹوان حویلی کا بہت ہی سندر ویو دیکھئے جروکے جالیاں بہت ہی مہین کاریگری کا کام کیا رہا ہے اور یہاں سامنے سے فٹوگرافی پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو یہ دیکھئے راجستانی گانے گاتے ہوئے مل جائیں گے سامنے ایک چھوٹا ٹیمپو ماربل بھرا ہوا ہے تو دیرے دیرے اوپر چڑھا رہے ہیں چڑھائی کی چڑھ نہیں رہا ہے ابھی میرے ٹوریسٹ ہے جو ابھی کیمل رائیڈ کر رہے ہیں جیسل میں سے چالیس کلومیٹر دور سم آئے ہے ارے بھائی میرے کو بھی بٹھائے گا کیا ہاں میں ساتھ جائی رہی ہوں میں بھی اونٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور یہ سارے ادھر اونٹی اونٹ ہے اونٹ ہے چایی چاہے پاتا نہیں ہے پوچھ نوو ڈاہی دیرے ساری لنکتا بیرات یہ ڈیرے لا چاہے لیکی 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 سبب ای لیکی 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 ایر فرکاوٹ کولا اونڈ بیر ابھی شم کے دھوڑوں میں شم کے ڈیزرٹ میں کیمل رائیڈ کا اونٹ کا رائیڈنگ کا مجھا لیتے ہوئے اور میں پیچھے بیٹھا ہوں تو ابھی میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں تو ابھی بادل ہو رکھے ہیں تو سنسیٹ تو آج مسکلی ہے دیکھنے کے لیے تو سنسیٹ ہی جا رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ابھی ڈیزرٹ میں ہمارا فوٹو سٹاپ چل رہا ہے ان کا الگ الگ موبائل لے کے فوٹو لے لو یہ اس کا ہے اس کا بھی لے کے اس کا لے لو سب کا سامنے سے اچھی فوٹو آئے گی بلکل 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 ایکسپیرینس یہ سم اور جسل میں روڑے اس سائیڈ میں جسل میں رہے ہیں اس سائیڈ میں یہ سارے اونٹ اور اونٹ والے بیٹھے ہیں تو ابھی بھی ہم کیمل رائٹ کر کے آئے ہیں اور یہ اس سائیڈ میں سم کا ڈیزرٹ ہے آج حالانکہ سنسیٹ ہے نہیں اس وجہ سے تو ابھی ہم واپس چیسل میں جا رہے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو ضرور لائک کیجئے جو نئے ویور سے پلیچ چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اور اگلا دن کب لوگ دیکھنے کے لیے جرور بنے رہے ہیں کل ہم جائیں گے یہاں سے جوتپور اور جوتپور ہماری سائیڈ شین بھی ہے سیم ڈے تو بنے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ میں دنیاواد